آج کی ویڈیو میں آپ کو دیپی کا پڑکون کی پرگننسی اور ان کی فیملی پلیننگ کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ان دونوں کو بولی ووڈ کا پاور کپل مانا جاتا ہے اور ان کا کپل بولی ووڈ کا فیمس کپل ہے انوشکا ویرات اور کرینہ اور سیف کے بیبی کے بعد ہر جگہ دیپی کا اور انبیر کے بیبی کی باتیں ہو رہی ہیں دیپی کا اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف خاصی الگ لگ رکھتی ہیں اور اپنی پرسنل لائف کے بارے میں زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتی اور اس کو پرسنل ہی رکھتی ہیں بھر دیپی کا نے اپنے ایک ریسنٹ انٹرویو میں اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بتایا ہے اپنے اور انویر کے بارے میں کافی اوپنلی بات کی ہے دیپی کا نے بتایا کہ انہیں بچے بہت پسند ہیں بگر اپنے کیریئر سے بھی اتنا ہی پیار ہیں دیپیکہ نے بتایا کہ وہ مدر بننے کے بعد بھی اتنی جلدی ایکٹنگ نہیں چھوڑیں گی اور اپنے بیبیز کو بھی شوٹنگ پر ساتھ ہی لے جایا کریں گی ان کا کہنا تھا کہ وہ اگلے دس سال میں اپنی فیملی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تھری بیبیز چاہتی ہیں وہ اور رنویز دونوں ہی اپنے تف سکیجول میں سے اپنے بیبیز کو ایزیلی ٹائم دے سکیں گے کیونکہ وہ دونوں فیملی اورینٹیڈ ہیں اور فیملی ان کی فرسٹ پیرورٹی ہے آپ کو بتاتے چلیں دیپیکہ اور ان کی فیملی کا کوویڈ ٹیسٹ پوسٹی ہو آیا تھا اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ کارنٹین رہ چکی ہیں ان کی فیملی میں ان کے مدر فادر اور ان کے سیبلنگ شامل ہیں دیپیکہ اور انویر بہت جلد پیرنٹس بننے کا سوچ رہے ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ دونوں دوسرے سلیبیٹینز کی طرح اپنا بیبی کپ پلین کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کس طرح آناؤنس کرتے ہیں آپ کو دیپیکہ کے اس انٹرویو کے بارے میں جان کر کیسا لگا ہمیں کومیٹس میں بتانا نہ بھولئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں